بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں پھلتے پھولتے رہیں آج جو ہم بات کریں گے وہ خمبی پہ ہے خمبی کیا ہے کس لیے استعمال ہوتی ہے اور ہوتی کیا چیز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے آج یہ سب کچھ ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے جی جناب خمبی مشروم ہی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پیاری گزاؤں کی تاریخ فرمائی ہے ان میں خمبی بھی شامل ہے سفید رنگ والی خمبی جو کہ موسم برسات میں عام طور پر اکتی ہے جامعہ کبیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمبی میں آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے خمبی بیشمار فوائد کی حامل ہے حدیث میں زیادہ تار اس کا ذکر آنکھوں کے امراض میں شفا کے بارے میں آیا ہے ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عزرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ خمبی زمین کی چیچک ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور اجوا کھجوا جنت سے ہے اور وہ زہروں کی تریاغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت نے تبسم فرمایا تو اس میں سے خمبی نکلی اور جب زمین نے تبسم فرمایا تو اس میں سے خزانہ نکلا جو مریض آشوبے چشم میں مبتلا ہوں اور ان کی آنکھوں میں سوزش کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہو صبح سو کر اٹھیں تو ان کی پلکیں آپ اس میں چپکیوئی ہوں آنکھوں سے گندہ مواد نکلتا ہو اور سورج کی روشنی آنکھوں میں چپتی ہو تو کھمبی کا پانی آنکھوں میں ڈالیں تو یہ اس مرس سے نجات مل سکتی ہے زہریلی قسم کی کھمبی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جسم انسانی پر برے اثرات ڈالتی ہے اور اس کے زیادہ استعمال سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے کھمبی دائمی خانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکم کو خارج کرتی ہے گلے کی خراش کو ختم کرتی ہے بھی جیسے مرز میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے ٹی بی کے ایسے مریض جن کو تھوک میں خون آتا ہے اور وہ کھمبی کا استعمال کرے تو ان کو افاقہ ہوگا ویس کے کھمبی کے بے شمار فوائد ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ